دیکھیں جہنمی لوگوں کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں جس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ایسی عورتیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن وہ برہنا یعنی نیکڈ ہوگی یعنی بہت پتلا لباس ہوگا اس کے علاوہ لوگوں کی طرف مائل ہونے والی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے تو ایسی عورتیں جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سون پائیں گی دیکھیں بالوں کا جوڑا بنانا یہ کافر عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے اس لئے بالوں کا اونچا جوڑا بنانا جائز نہیں ہے مگر افسوس آج ہماری مسلم بہنیں پراؤڈلی اونچا جوڑا بانتی ہیں اور خاص کر جب ہجاب پہن کر باہر نکلتی ہیں تب وہ ایسے اونٹوں کے کوہان یعنی کیمل ہم کی طرح جوڑے بان کر نکلتی ہیں ایون آرٹیفیشن ہمز کا بھی یوز کیا جاتا ہے جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں اور انفورچنیٹلی حدیث میں اگزیکٹلی یہی بتایا گیا ہے کہ اونچا جوڑا بان کر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی عورتیں جہنمی ہیں this is something that is not permissible بٹ نماز کی حالت میں یا گھر میں کام کٹنے کے دوران آپ بالوں کا جوڑا اپنی گردن کے نچلے حصے پر بان سکتی ہیں یعنی the name of the neck مطلب سر کے اوپری حصے پر نہیں بلکہ گردن کے پیچھے نچلے حصے کی طرف آپ جوڑا بان سکتی ہیں مگر صرف گھر میں باہر جاتے وقت نہیں باہر جاتے وقت آپ کو بہت کیرفل رہنا ہوگا تاکہ لوگ اٹریکٹ نہ ہو